پاکستان کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو فائل اور پلوٹ کے اندر آپ کو فرق ضرور پتہ ہونا چاہیے کچھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ پوائنٹ آپ کو بتانے جارہوں اس میں سے آپ نے کوئی پوائنٹ میس نہیں کرنا تمام سمجھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ فرود نہ ہو فائل زیادہ در آپ کو انسٹالمنٹس کی اوپر ملتی ہے پلوٹ جو ہے وہ آنگراؤنڈ ہوتا ہے اس لئے آپ کو کیش کی اوپر ملتا ہے فائل جو ہے وہ ہائی رسک انویسمنٹ ہے پلوٹ جو ہے وہ لو رسک ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے آپ سنیں فائل کی نون الوکیشن ہوتی ہے یعنی اس کا آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فائل جو ہے اس کی الوکیشن کونسی ہے گلی نمبر چار میں ہے پانچ میں یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا unallocated properties کو کہتے ہیں plot جو ہے وہ allocation کے ساتھ ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے گلی نمبر چھے میں میرا plot نمبر دس ہے نقشہ ہوتا ہے نقشہ میں آپ plot کو mark out کر سکتے ہیں پھر جو file ہے وہ non-possessionable ہوتی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا plot کہاں پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے چار دیواری نہیں کر سکتے construction نہیں کر سکتے plot کے اوپر آپ construction کر سکتے ہیں on ground ready چیز ہے آپ اس پہ قبضہ کر کے چار دیواری پھیر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتے ہیں file جو ہے وہ آپ کی long term یا medium term investment ہوتی ہے اور plot جو ہے وہ short term investment ہوتی ہے file اس لیے long term یا medium term ہوتی ہے کیونکہ پہلے وہ allocation آپ کو balloting میں plot number لگتا ہے پھر اس کے بعد possession آتا ہے پھر اس کے بعد profit آتا ہے plot چونکہ ready ہوتا ہے تو جیسے ہی market کا ایک circle گھونتا ہے اس کے اوپر آپ کو profit مل جاتا ہے اس کے بعد سب سے جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ file اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ جتنے مرضی بڑے استاد ہیں آپ نے trustable بندوں کا انتخاب کرنا ہے trustable companies کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ کوئی file میں investment کر رہے ہیں جس society سے کر رہے ہیں لیکن trustable جو بندہ ہوگا trust آپ یعنی اس پر آپ کے research work strong ہونی چاہیے آپ کو trust ہونا آپ کو ایسا dealer یا ایسا consultant ہونا چاہیے جس کے بعد آپ کو full trust ہوگی ہے یہ بندے ٹھیک ہیں یہ مجھے اچھی society کی file لے کے دیں گے ہاں اگر آپ plot خرید رہے ہیں on ground ready ہے تو پھر risk وہاں پر کم ہے اس کی ویسے اگر آپ کو لگل بگل بندے سے بھی کوئی چیز لے لیں گے لیکن on ground آپ کو دے دیا اس نے چابی دے دی چار دیواری آپ اس پر کر کے قبضہ اپنا جمال ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو file ہے اس کی investment کرتے ہوئے آپ کو انتہائی بہت زیارہ خیال لکھنا پڑے گا آپ کو مستند consultant کا انتخاب کرنا پڑے گا وہ کیونکہ files میں اسٹم پاکستان کے در سب سے زیادہ آپ پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر سات سے آٹھ لاکھ files کا fraud ہوا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈنٹ پاؤ کام کرنے والے ہیں آج گر آپ کا کزر مامو چاچو ہر بندہ dealer بناوا ہے آپ کہیں گے میں نے file لینے ہے ساتھ کو لیک کہے گا میرے سے file لے لو میں نے بھی file bag میں ہی file لے کے پھر رہا ہوگا سو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے proper consultant سے چیز لینی ہے جو کہ آپ کو proper verified اچھی product دے گا اور ذمہ داری کے ساتھ product دے گا کیونکہ وہ نہ بھاگ سکتا ہے آپ کا جو دوست ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو trustable بندہ ہے وہ اپنے عزت اور اپنے نام کی ویسے آپ کے ساتھ کبھی fraud نہیں کرے گا اس لئے آپ جب بھی file خریدیں اچھے طریقے سے خریدیں اپنی research work مکمل کریں پاکستان کے اندر different projects کے اندر ہم files اور plots اور on ground properties بھی دے رہے ہیں off ground بھی دے رہے ہیں high rise میں بھی چیزیں دے رہے ہیں تو آپ اپنی investment property نامہ کے ساتھ کر سکتے ہیں thank you and stay blessed